کچھ کرکٹرز بھی نظر آ رہے ہیں انسا بھی بات کرتے ہیں سالیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا اسلام محمد ندیم محمد ندیم صاحب آپ فرس کلاس کرکٹرز کھیلتے ہیں جی جی میں کھیلوں فرس کلاس سلام بہت سے یہ بتائیں کہ یہ آپ اس وقت کریکٹس کر رہے ہیں آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے مستقبل تو پازیٹیو ہے انشاءاللہ لیکن ابھی جو سسٹرم ہے اس سے پوری مطمئن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پازیٹیو ہے سسٹرم میں کیا خرابی ہے سسٹرم میں ٹیم ہے بہت کام ہے ٹیم ہے بہت کام ہے تو لڑکے بہت نیچے سے بھی کرکٹ نہیں ہے لڑکے بہت کام کھیر رہے ہیں نیچے سے کرکٹ نہیں ہے مض bilingual آکھرگی جی بالکل ختم ہو گیا بلکل یہ دائمنڈ کرب میں کلاب میں تو کرکٹ ہو رہی ہے جی ہاں تو بلکل پروپر میچز بھی ہو رہے ہیں کلاب میچش ہوتی ہیں روزانہ پریکٹس ہوتی ہے تو یہ ہمیں بینی فیٹ ہے جہاں ہم آتے ہیں آپ کا کہناب ہے محمد آپ کا کیس لائکس ہے یہ بیسی کا لیدر سی ہے لیکن کرکس ہے تو آپ بھی فرس کلاس کرکٹر ہے جی ماشا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا مستقبل روشن ہے ابھی تو اس سیسٹے میں تو مشکل ہے کہ اس سیسٹے میں کوئی نئے پلیئر ینگ کو موقع میں لے یہی پرانے آلے کے لی جا رہے ہیں تو ینگ کو مشکل ہے موقع میں لے کیوں ایسا لگ رہا ہے آپ کو نیچے والی کرکٹ ختم کر دیا ڈپارٹمنٹ جن سیٹی ختم کر دیا بھی پہلے پانچ سو چی سو بندہ کلتا تھا بھی سو ایک سو بیس بندہ کل ہے تو اس میں مشکل ہے آپ بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے ہاں کیا نام ہے آپ کا ارسل شیخ بڑی اچھی آپ بیٹنگ کر رہے تھے آپ کو اپنا کیا فیوچر لگ رہا ہے فیوچر فیلال تاب ناغ ہی لگ رہا ہے جس طرح انہوں سٹرکچر بنا دیا ہے تباہی کر رہے ہیں ملکی جانا نیوزیلینڈ ہے اور پریکٹس ہے اور ٹروفی جو ہے کراچی بکٹوں میں گرا رہے ہیں یہ کیا تیاری ہے یہ کیوں تیاری ہے یعنی کہ اگر آپ نے نیوزیلینڈ کا دورہ کرنا تو آپ کو تیز وگٹ پہ پریکٹس میں آئے نا یہاں پہ آتے ہی نہیں گھبرا جاتے ہیں شویب اختر صاحب یہ دومیسٹک کرکٹ کا جو کیا اس سٹرکچر دیکھیں دیکھیں جی بارٹfront کرکٹر ہمارا فیڈ ایرامڈ ہوتا تھا وہ آپ کو کرکٹرز پرویڈ کرتا تھا ریجین آپ کو کرکٹرز پرویڈ کرتا تھا ڈپارٹرمٹس آپ کو نوکریان پرویڈ کرتے تھے پرنی چھکڑی پرویڈ کرتے تھے بر آنپورچنیٹلی جو مارٹ تا ریجین میں بھی اور دپارٹمنٹ میں اور جو وہ ٹالمڈ پر آتا تھا وہ مارٹ پک نہیں ہوتا تھا ہمارا اب جو سلیکشن کا جو میرٹ ہے نا پی سی ڈی میں وہ اتنا گندہ ہے کہ کوئی بندہ آنے میں عثمان صلاح الدین پرانا ہو گیا سعود چکیل پرانا ہو گیا ہمارا یہ لڑکے رنز رنز کر کر کے پاگل ہو گئے ہیں لیکن جس کی اٹھتر کی بیس ہو اس کو وہ کھلائی جا رہے ہیں جس کے رنز ہزار زار رنز اس کو کھلائی جا ہے اس کو باہر بٹھایا ہوتا ہے میرٹ ہے ہی نہیں اب میں پوری امید رکھتا ہوں کہ محمد وسیمہ ہے وہ شاید ایبل کر لے لیکن اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے چار لاکھ میں سے چودان لاکھ میں سے بچانا کیا ہے چودان لاکھ یا نوکری یا میرٹ اگر وہ میرٹ سیٹ کر جائے تو شاید پاکستان کری بچ سکتا ہے لیکن میں آپ کو ابھی خبر دے دیتا ہوں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں میسپا کو یہ نکال بیٹھے یہ کمیٹی موٹی کا ڈرامے کر رہے ہیں انڈی فلاور سیٹ ہو چکا ہے ندیم خان اس کو لائے چکا ہے وہ سینکشن ہو چاہے جس بکاوز پی ایس ایل کہ پیسے نہ مارے جائے انڈی فلاور نے اس تک سائن نہیں کیا